ہالیلویہ ناپ سے تم ناپتے ہو اسی ناپ سے تمہارے لیے بھی ناپا جائے گا تو کیوں اپنے بائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کا لٹھا تجھے نہیں سوچتا جب تیری ہی آنکھ میں لٹھا ہے تو تُو اپنے بائی سے کیسے کہہ سکتا ہے لا میں تیری آنکھ سے تنکہ نکال دوں ہے کپٹی پہلے اپنی آنکھ میں سے لٹھا نکال لے تب تُو اپنے بائی کی آنکھ کا تنکہ بھلی بانتی دیکھ کر نکال سکے گا پویتر وستو کتنوں کو نہیں دو اور اپنے موتی سوروں کے آگے مت ڈالو ایسا نہ ہو کہ وہ انہیں پاؤں تلے رون دیں اور پلٹ کر تم کو پھار ڈالیں ہالیلویہ اس وچن کے دورہ پرمیشن آپ سب کو آشیش دیں یہ جو وچن ہے لگاتار ہم پچھلے کافی تین یا چار روی وار ہو گئے ہم ایک ہی پوشن کو سن رہے ہیں جو یشو مسیح نے کہا دیکھئے ہم نے یشو مسیح کو ماننے والا بھی بننا ہے ہم نے یشو مسیح کی شکشاؤں کو ماننے والا بھی بننا ہے ہالیلویہ تو یہاں پر بیٹھا ہوا مسیح کیول اور کیول دور دور سے پیار کرنے والا نہیں ہونا چاہیے پرمیشن سے نزدیکی سے پیار کرنے والا ہونا چاہیے ہالیلویہ اور جو نزدیکی سے پیار کرتا ہے وہ جس سے پیار کرتا ہے اس کی باتیں بھی مانتا ہے ہالیلویہ میں گوڈ فرائیڈے ہے گوڈ فرائیڈے کا مطلب کیا ہے جس دن یشو مسیح میرے اور آپ کے پاپوں کے لیے قربان ہوا ٹھیک ہے تو ہم اسی یشو کی باتوں کو جان رہے ہیں اسی یشو کے گونوں کو جان رہے ہیں کہ یشو سچ میں چاہتا کیا ہے ہم سے جب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یشو ہم سے چاہتا کیا ہے جب اس کا کریکٹر جب اس کی باتیں ہمارے جیون میں آ جائیں گی تو آٹومیٹکلی آپ پویتر تائی میں بڑھتے جائیں گے ہلیلویہ تو آئیے ہمیں ایک سے پہلے دو بچنوں کو دیکھتے ہیں یہاں پہ لکھا ہے دوش مت لگاؤ کہ تم پر بھی دوش نہ لگایا جائے کیونکہ جس پرکار تم دوش لگاتے ہو اسی پرکار تم پر بھی دوش لگایا جائے گا اور جس ناپ سے تم ناپتے ہو اسی ناپ سے تمہارے لیے بھی ناپا جائے گا آئیے آگے دیکھتے ہیں ڈھران سے دیکھئے یہاں پہ لکھا ہے دوش مت لگاؤ کیونکہ تم پر بھی دوش لگایا جائے گا دوش لگائے گا کون ربو یشو مسیح تو بہت پیار کرتا ہے ربو یشو مسیح کیوں دوش لگائے گا دوش لگائے گا اگر آپ کسی پہ دوش لگاؤ گے آو پہ میرے ساتھ نکالو یہاں پر یشو پریم کرتا ہے یشو ہمیں آگے لے کر چلتا ہے یشو ہمیں بچا کر رکھتا ہے مچی رسی سو سمچار اس کا ساتھ ماں ادھیائے اس کا ایک سے دو بچن بتا رہا ہے کہ دوش مت لگاؤ تاکہ نہیں تو تم پر بھی دوش لگائے جائے گا نکالیے پہلے یوہنہ پانچ کا بائیس پڑھئے کیا لکھا ہے پیتہ کسی کا نیائے نہیں کرتا پرنتو نیائے کرنے کا سب کام پتر کو سوپ دیا ہے اب دھیان سے سنیے مطی رچیت سو سمچار اس کا ساتھ ماں ادھیائے اس کا ایک سے دو بچن میں لکھا ہے دوش مت لگاؤ کہ تم پر بھی دوش نہ لگائے جائے اس کا مطلب اگر دوش لگاؤ گے تو تم پر بھی دوش لگائے جائے گا اب یہاں پر دوش لگائے گا کون یہاں پر یشو مسیح دوش لگائے گا یہاں پر یشو مسیح اپنے آنے کا بھی بتا گیا کہ اگلی بار جب میں آؤں گا تو کیسے آؤں گا اگلی بار وہ آئے گا تو نیائے کرنے آئے گا حلیلویہ اس بات کو دھیان سے سمجھئے کہ پتہ کسی کا نیائے نہیں کرتا پر نیائے کرنے کا سب کام پرمیشور نے نیائے کرنے کا کام بھی کس کو سوپا ہے یشو مسیح کو اب جرہ دھیان سے سنیے اس بات کو جو کسی چیز کو خریدتا ہے تو قدر بھی کس کو ہوتی ہے اسی کو ہوتی ہے اسی کو حق ہوتا ہے اس چیز کو سنبھال کے رکھنے کا یا بگاڑنے کا یہاں پر یشو مسیح نے ہمیں اپنے لہو سے خرید لیا ہے ہمیں یہاں پر اچھی اچھی شکشہ دے رہا ہمیں پویتر رہنے کے لیے کہہ رہا ہے پہلے ہاں اس نے ہمیں اپنا بنا لیا اب وہ چاہتا ہے کہ ہم پوری طرح سے پویتر رہ کے اسی کے بنے رہیں اور اگر ہم ایسا نہیں ہوئے اگر ہم پویتر نہیں رہے صحیح نہیں رہے تو دھیان رکھنا جب وہ واپس آئے گا تو نیائے کرے گا کیا کرے گا نیائے کرے گا تو یہاں پر اگر چاہتے ہو کہ پربو یشو مسیح ہم پر بھی کوئی دوش نہ لگائے ہمیں بھی کوئی گلت نہ بولے تو پہلے خود گلت بولنا بند کرنا ہوگا یہ یشو مسیح کی شکشہ ہے آئیے آگے پڑھتے ہیں تیسرا بچن کیوں تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کا لٹا تجھے نہیں دیکھتا جب تیری ہی آنکھ میں لٹا ہے تو اپنے بھائی سے کیسے کہہ سکتا ہے لا میں تری آنکھ سے تنکہ نکال دوں ہے کپتی پہلے اپنی آنکھ میں سے لٹا نکال لے تب تو اپنے بھائی کی آنکھ کا تنکہ بلی بانتی دیکھ کر نکال سکے گا آگے دیکھئے یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو کیول اور کیول دھارمک کیا لکھا ہے اتی دھارمک صرف اور صرف دکھاوے کے لیے پراتنہ دکھاوے کے لیے کلیسیا میں آنا ٹھیک ہے گوڈ فرائیڈے یا بڑے دن پہ ہی کلیسیا میں آنا یہ ان کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ ان لوگوں کے بارے میں بات نہیں اور جو وفاداری سے ہمبل ہو کے پرمیشور کے ساتھ چل رہے ہیں یہاں پہ دیکھئے ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو دھارمک کمنڈی وقتی کے بارے میں بات ہو رہی ہے یعنی اس کو خود کی کمیاں نہیں دیکھتی ہیں دوسروں کی بہت دیکھتی ہیں ٹھیک ہے کہ وہ ایسا کرتا ہے وہ ایسا کرتا ہے وہ پرمیشور میں نہیں چلتا یہاں پہ ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ایسا کرنا پہلے چھوڑیں ٹھیک ہے اور دوسری بات پیچھے کرو ہمیں بدھیمان بننا چاہیے پر کیسے اور کیوں اچھا اب بدھیمان کیسے بننا ہے پہلے بدھیمان کی آپ کو سمجھنا ہے کی بدھیمان بیقتی ہوتا کون ہے آگے کیونکہ بدھیمان بیقتی اپنی چال دیکھتا ہے اور مورک دوسروں کی چال دیکھتا ہے سمجھ میں آیا جو بدھیمان ہوگا وہ اپنے آپ کو دیکھے گا کیا میں کلیسیا میں جاتا ہوں کیا میں پراتھنا کرتا ہوں کیا میں وچن کے انسار چلتا ہوں وہ ہوتا ہے بدھیمان اور مورک کیا کرتا ہے یہ پاپ کرتا ہے یہ کلیسیا میں نہیں جاتا یہ لیٹ آیا ہے اس نے ایسا کیا اس نے ویسا کیا ہم نے کیا بننا ہے ہم نے کیا بننا ہے بدھیمان بدھیمان کا مطلب ہے پرمیشر کے ساتھ چلنے والا پہلے اپنی طرف دیکھنا ہے ایک سمپل سا ادھارن ہم بہت سنتے ہیں جب آپ ایک کسی کی طرف ایک انگلی اٹھاتے ہو تو یہ دھیان رکھو کہ تین انگلیاں آپ کی طرف بھی آتی ہیں تین انگلیاں کس کی طرف آتی ہیں تو بہت بار کہتے ہیں چلو ہم پورا ہاتھ کر دیں گے ہماری طرف کچھ نہیں آئے گا ایسا نہیں کرنا ہے پہلے اپنی طرف دیکھنا ہے بدھیمان اب کیسے بننا ہے نکالیے نتی وچن اس کا ایک کا ساتھ نتی وچن ایک کا ساتھ دل دی نکالیے یہ ہوا کا بھے ماننا بدھی کا مول ہے یعنی بدھی کا آرمب ہے جب آپ پرمیشر کا ڈر مانوگے جب آپ پرمیشر کی پویترتہ ہی اپنے جیون میں لے کے آوگے تو پرمیشر آپ کو بدھی دے گا کیا دے گا اور بدھیمان بیکتی کی یہ نشانی ہے کہ وہ اپنی چال دیکھتا ہے کس کی چال دیکھتا ہے اپنی چال کہ میں کیسا چل رہا ہوں کیا میں پرمیشر کے ساتھ صحیح چل رہا ہوں یا نہیں چل رہا بدھیمان انسان اپنی اور دیکھتا ہے دوسروں کی اور بات میں دیکھتا ہے کیونکہ نیائے کرنے کا حق صرف اور صرف یشو مسیح کو دیا گیا ہے ہلیلویہ آئیے اگلا بچن پڑھتے ہیں چھٹا بچن پویتر بستو کتوں کو نہ ڈالو اور اپنے موتی سوروں کے آگے مت ڈالو دیکھو جبا چیک کرو آپ کی میری بائبل کہیں کچھ گلت تو نہیں کہہ رہی پڑھئے پڑھئے اپنی بائبلوں میں جھانکیے جو میں پڑھ رہا ہوں یہ ہی لکھا ہے پڑھئے بائبل میں کتہ لکھا ہوا ہے بائبل میں سور لکھا ہوا ہے کیوں کیا کسی کے پاس کوئی ایسی بائبل ہے جس میں یہ شبد نہیں لکھے ہوئے یہ یشو مسیح بتا رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس سمیہ ہوتا کیا تھا آگے جب اس سمیہ جب گربانی کی دی جاتی تھی بلی دی جاتی تھی تو کیا ہوتا تھا کچھ حصہ باہر فینک دیا جاتا تھا جو کوئی نہیں اس کو کھاتا تھا تو وہ اس کو باہر فینک دیا جاتا تھا اس کو کتے اور سور کھاتے تھے لیکن وہ ایک پویتر ویدی کا حصہ ہوتا تھا وہ اس کی قدر نہیں کرتے تھے سمجھ میں آرہا ہے ٹھیک ہے تو ایسی ہی بہت سارے لوگ ہیں جو سودرنا نہیں چاہتے تو ان کو بھی بار بار بچن میں سے بتا کے ان موتیوں کو ان کے آگے متفک ہو حلیلویہ اس بات کا بھی دھیان رکھیں یہ شبد بہت خطرناک ہے ٹھیک ہے اگر یہی شبد کو انسان کسی انسان کو بول دے تو بڑی گڑپڑ ہو جائے گی لیکن اب تو یہ بچن میں لکھا ہے علیلویہ کہاں پہ لکھا ہے بچن میں لکھا ہے اچھا یہ دو شبد اب دماغ میں رکھنے ہیں ٹھیک ہے کیا رکھنے ہیں دماغ میں رکھنے ہیں ان کی ایک اور پروبلم ہوتی ہے ٹھیک ہے ان کی ایک پروبلم کیا ہوتی ہے ہم جب اپنے گھروں میں کورا کر کر ڈالتے ہیں کٹھا کرتے ہیں باہر کسی بارٹی میں رکھتے ہیں تو یہ جانور کیا آکے کرتا ہے کہ اس بارٹی میں مو مارتا ہے اور اسے کیا کر دیتا ہے کھنا دیتا ہے ایسا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ٹھیک ہے ایسے ہی لوگ وہ ہوتے ہیں جو آپ کے پاپوں کو یاد کرواتے ہیں علیلویہ اس بات کو دھیان رکھنا کبھی بھی ان لوگوں کی پروان نہیں کرنی ہے کیا نہیں کرنی ہے جو آپ کے پاپ یاد کروائیں کیونکہ ان کے اندر یہ والی آتمہ ہوتی ہے علیلویہ وہ آپ جو آپ نے کچرا اپنی زندگی میں سے اٹھا کے باہر پہنگ دیا وہ کیا کریں گے اس میں جا کے مو ماریں گے اور اس کو کھلا رہیں گے اور آپ کو لگے گا کہ ہائی میرا یاد کرا دیا چنتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے علیلویہ کیونکہ آپ کے پاپ یہ سونے دھوئے ہیں اور وہی اس نے آپ کے پاپ اتنے صاف کر دیا ہے کہ چاہے آپ کے پاپوں کو آکے کوئی بھی یاد کروائے اس کا کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے علیلویہ اس لئے ان چیزوں کا ہمیشہ دھیان رکھنا ہے آئیے اب پڑھیں گے ہم سات سے بارہ مچن مانگو تو تمہیں دیا جائے گا ڈونڈو تو تم پاؤ گے کھٹ کٹاؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے گا کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے اور جو ڈونڈتا ہے وہے پاتا ہے اور جو کھٹ کٹاتا ہے اس کے لیے کھولا جائے گا تم میں سے ایسا کون منوشعہ ہے کہ جدی اس کا پتر اس سے روٹی مانگے تو ویسے پتھر دے جہاں مشلی مانگے تو اسے سانپ دے حتی ہے جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی وستنیں دینا جانتے ہو تو تمہارا سورگیے پتا اپنے مانگنے والوں کو اچھی وستنیں کیوں نہ دے گا اس کارن جو کچھ تم چاہتے ہو کہ منوشعہ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو کیونکہ ویوستہ اور بیوشید وقتوں کی شکشہ یہی ہے ہالیلویہ یہاں پہ لکھا ہے مانگو تو تمہیں ہم نے کچھ رویوات سب پہلے سنا کی وچن میں لکھا ہے کہ پرمیشور ہماری عوشکتوں کو مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے یعنی وہ جانتا ہے لیکن ہمیں مانگنا پڑے گا ہالیلویہ یعنی کبھی کبھی پرمیشور بینا مانگے ضرورتوں کو پورا کرتا ہے پر ہمیشہ نہیں کیونکہ اگر پرمیشور ہماری ضرورتوں کو بینا مانگے پورا کرنے لگے تو ہم کبھی بھی پرمیشور کو پرمیشور نہیں سمجھیں گے ٹھیک ہے ہم اسے پھول جائیں گے ہو سکتا ہے ہم اپنے پر گھمنڈ کرنے لگ جائیں کہ یہ تو شاید میری پڑائی سے یا میری طاقت سے ہوا نہیں آپ کو مانگنا پڑے گا لکھا ہے مانگو تو تمہیں ملے گا آگے آگے دیکھو یہاں پہ مانگنا کا مطلب کیا ہے یاچنا پرمیشور سے بولنا کہ پرمیشور یہ میری 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 ایشو چل رہا ہے یہ میری پرابلم چل رہی ہے میں تیرے پہ چھوڑتا ہوں میں اس کا کچھ نہیں کر سکتا میرے ہاتھ کھڑے ہیں اور دوسری بات ڈھونڈنا بکتی بھاو یعنی نشتہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پرمیشور کی خوج کرتے رہنا ہے پرمیشور کے پیچھے لگے رہنا ہے پرمیشور کے آگے پراتھنا کرتے رہنا ہے گیتوں کو گاتے رہنا ہے اور تیسری بات کھٹ کھٹانا مدیستہ مطلب دوسروں کے لیے بھی پراتھنا کرتے رہنا ہے ٹھیک ہے یہ بات کو آپ نے انتھیان رکھنا ہے پہلے اپنے لیے بھی مانگتے ہو پھر پرمیشور کی خوج کرتے ہیں اور جب آپ دوسروں کے لیے بھی لگاتار مانگتے رہتے ہو تو پرمیشور آپ کی دعا کو سنتا ہے آئیے اب آگے پڑھئے یہ کیا لکھا ہے کیا یہ جو وچن آپ کے سامنے لکھا گیا ہے کیا یہ سیو کیول اور کیول پاسٹروں کے لیے ہے جتنا میرے لیے ہے اتنا آپ کے لیے بھی ہے سمجھ میں اس کو جرہ سمجھو اب بچن پہ دھیان سے پڑھو مانگو تو تمہیں دیا جائے گا یعنی جو کوئی مانگے گا اسے دیا جائے گا بھائی نے مورس اپنے لیے مانگا تو مجھے کیوں ملے گا سمپل سی بات ہے مانگو تو جادہ پھر ایسے مت کیا کرو کہ چھوٹی بات پہ پاسٹر جی کو پول کرتے ہیں خود بھی مانگنا شروع کرو حلیلوی تاکہ تمہیں دیا جائے حلیلوی دھیان سے پڑھو مانگو تو تمہیں دیا جائے گا ہم مانگنے سے پتہ کیوں ڈرتے ہیں کیونکہ ہمارے پرمیشر کے ساتھ رشتہ پتہ ہے اپنے رشتے کو صحیح کرو تب وہ وشواس آئے گا کہ میں مانگو گا تو مجھے ملے گا دوسروں پر نربر ہونا بند کرو نربر ہونے کا مطلب یہ کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ بڑے ہو جاؤ اب بچے نہیں رہنا ہے اب کیا ہو جاؤ بڑے ہو جاؤ خود مانگو تاکہ تمہیں خود کو ملے ہالیلویہ آئیے نو اور دس گیارہ بچن پڑیں گے ہم تم میں سے ایسا کون ہے کہ یدی اس کا پتر اس سے روٹی مانگے تو اسے پتھر دے یا مچھلی مانگے تو اسے سامپ دے جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی کے لیے اچھے بن سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے اچھا کیسے بننا ہے ہلیلویہ سامنے میں آئی اگر آپ برے ہو کے دو منٹ کے لیے مانگو ہم سب برے ہیں لوگوں کو باہر جا کر دوکھا دیتے ہیں مارتے ہیں گلت کام کرتے ہیں لیکن گھر برا پن لیکن یشو مسیح تو کس کے لیے آیا دوسروں کے لیے اور مسیح کے چیلے کس کے لیے کام کرتے ہیں اپنوں کے لیے صرف اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے اچھے بنتے ہیں نہیں دوسروں کے لیے اچھا بنو اگر چاہتے ہو کہ آپ کے بچے اٹھائے جائیں تو دوسروں کے بچوں کے لیے پڑت نا کرنی شروع کرو hallelujah دیکھو یہ ہمارے زندگی کی گواہی ہے ہم دوسروں کے بچوں کو جب اوپر اٹھاتے ہمارے گھر کے بچے خود اور خود اوپر اٹھتے ہیں یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے دوسروں کو اٹھاؤ گے آپ خود اٹھاؤ گے ہمارا سورگی پتا ہمارا سورگی پتا اچھا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم بھی اچھے بنے وہ چاہتا ہے یہ نہیں چاہتا کہ آپ اس مچن کو کبھی بھی وہ مت لیا کرو پرمیشور ہمیں برا کہہ رہا ہے یہ یہ مسیح آپ کو برا بن لیے نہیں کہہ رہا ہے یہ جو انسانی فطرت ہے گلت کام کرتے ہوئے ہم اپنے بچوں کے لئے اچھا بن جاتے ہیں تو پرمیشور تو اچھا ہے وہ کرے گا تو پرمیشور یہ بھی چاہتا کہ آپ بھی اچھے بنو اگر آپ اپنے بچوں کے لئے اچھے ہو تو دوسروں کے لئے اچھے بنو تاکہ اپنے بچوں کے لئے اچھا تو آپ بن گئے ٹھیک ہے لیکن اگر اور اچھا اٹھانا ہے تو دوسروں کے لئے اچھا بننا شروع کرو دوسروں کے بچوں کی ترقی کو دیکھ کی سہائتہ کر سکتے ہاتھ سے مطلب کوئی ضرورت ہے کسی کی تو کرو اس کا دیکھنا آپ بیج ادھر بھوگے فل آپ کے بچوں میں دیکھے گا یہ پرمیشہ کا بچن ہے دیکھا ہے اس کاران جو کچھ چاہتے ہو کہ منوشیہ تمہارے ساتھ کرے تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو کیونکہ ویبستہ اور بوشے وقت کی یہ شکشہ ہے بار ماہ آگے پڑھئے کیا لکھا ہے اگر آپ اپنے لئے اچھا سوچ سکتے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسروں کے لئے بھی اچھا سوچ سکتے ہو اور وہ ہی آپ کے لئے فل لے کر آئے ہلیلویہ یہاں پر بہت 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 مجھے گصہ آتا پتا نہیں چلتا کیا نہیں چلتا پتا نہیں پھر کوئی بھی سامنے آجائے میں بہت بار بولتا اپنے آپ کو پتا چلتا مطلب یہ کہ آپ کو اپنے آپ کو نقصان کیوں نہیں پہنچ آتے اپنے آپ کیسے کیوں نہیں کر دے کچھ mentally upset cases ہوتے ہیں وہ ڈیفرن بات ہے لیکن گصے میں دوسرا کیوں نہیں دکھتا اس کا مطلب یہ ہے کہ گصے کے اندر ہم اتنا دھیان ہوتا ہے ہم نے اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچ آنا اس سمیں بس اتنا سا دھیان رکھو کی جیسے میں اپنے آپ کو پریم کرتا مجھے دوسروں کو بھی بچانا ہے اس بات کا دھیان رکھنا ہے آئیے تیرہ سے چودہ بچن پڑھئیے سنکیت پھاتک سے پرویش کرو کیونکہ چوڑا ہے وہ پھاتک اور سرل ہے وہ مارک جو وناش کو پہنچ آتا ہے اور بھو سے ہیں جو اس سے پرویش کرتے ہیں کیونکہ سنکیت ہے وہ پھاتک اور کٹھن ہے وہ مارک جو جیون کو پہنچ آتا ہے اور تھوڑے ہیں جو اسے پاتے ہیں آمین ہالیلویہ کتنے لوگ مسیحت میں آئے اور بولتے ہیں کہ مجا آگیا مجا تو آئے گا کوئی پروبلم نہیں ہے لیکن پفیترتائی میں چلنا پڑتا ہے ہالیلویہ دھیان سے لکھو کیا لکھا سکیت فاتک سے پرویش کرو کیونکہ چوڑا ہے فاتک اور سرل ہے سوکا ہے وہ مارک جو وناش کو پہنچ آتا ہے ٹھیک ہے اس بات پہ دھیان رکھ اور بہت سے ہیں جو اس سے پرویش کریں آگے سکیت فاتک اتنا تنگ ہوتا ہے کہ وہاں سے آپ اپنے باپ گروہ چوری جھوٹ تھکی جوا ویبی چار ساتھ لے کر نہیں جا سکتے ہالیلویہ وہاں سے کیول اور کیول ایک انسان نکل سکتا ہے وہ بھی پویتر انسان ہالیلویہ کیا سمجھ میں آیا مان لیجیے یہ ایک فاتک ہے یہاں سے صرف برخت نکل سکتا ہے یہ نہیں سوچ نہ کہ میں اپنے پاپوں کو لے اندر نکل جاؤ گا ہوسی بل نہیں ہے کیونکہ وہ اتنا ٹائٹ ہے وہاں صرف ہے وہاں مارگ جو جیون کو پہنچ آتا اور تھوڑے ہیں جو اسے پاتے ہیں آگے دروازہ ہی تنگ نہیں پر راستہ بھی تنگ ہے ہالیلویہ دروازہ ہی تنگ نہیں پورا راستہ ہی تنگ ہے بچن پڑھو دھیان سے بچن جب پڑھتے ہو دھیان سے پڑھو کیونکہ سکیت ہے وہاں فاتک اور کٹھن ہے وہاں مارگ یعنی راستہ آج آپ نے توبہ کی اپنے سارے پاپ اب چھوڑ دیئے پرمیشن نے آج آپ آشیز دی اس کا مطلب یہ نہیں کل کو آپ پھر سے اسی پاپ میں پڑ جاؤ پاپ ایک بار چھوڑ دیا صدا کے لیے پرمیشن کے ساتھ ہوگے اگر رش میں جانا ہے بھیڑ میں جانا ہے آگے کم سے کم اتنا جرور ہے کہ آپ کو یہاں پہ درشن ہے اس بات کو دھیان دینا ہے آپ مسیح لوگ ہو تنگ فاتک میں پرویش کرنا اور رستہ بھی رستہ بھی تنگ ہے وہاں پر کیول آپ ہی کوئی نہیں لے کے جا سکتا وہ آپ کی سہائیت کرے گا اس بات کو ہمیشہ دھیان رکھنا ہے اور آج جو سپیشل ہے جو پربو بھوج کی بندگی ہے اس کے اندر پربو بھوج کا مطلب کیا ہے یشو مسیح کی ہم دے کو کھاتے ہیں یشو مسیح کے شریر میں ہم پربو بھوج میں یعنی پربو بھوج میں شامل ہونے سے پہلے تنگ درواجے سے گزرو پھر تنگ راستے پر چلتے رہو تاکہ پویتر جیون رکھتے ہوئے ویجائی ہو کر سورگ راجے میں پرویش کرو یہ آپ کا پورا مسیح جیون ہے سمجھ بھائی پویتر ہو کر سورگ یہ بہت 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 ایک ویجائی کو مسیح لوگ سورگ چھلا رہتے ہیں اگر سورگ چھلا رہتے ہیں تو چلے کیوں نہیں جاتے آگے سے مسیح نے جواب دیا اگر ہم چلے گے تو تمہیں کون لے جائے گا ٹھیک ہے نا تو اس بات کا دھیان رکھنا کوئی ایسا بولے سورگ سورگ چلاتے جاؤ تو اس کو بولا اگر ہم چلے گے تو آپ کو کون لے کے جائے گا آپ کو یہ شو کے بارے میں کون بتائے گا یا دوسروں کو کون بتائے گا میں آپ کی باتیں سن کر جلدی نہیں جاؤں گا جب پرمیشور بلائے گا میں تب جاؤں گا میں دوسروں کو بھی لے کے جاؤں گا ہالیلویہ اس بات کا ہمیشہ دھیان رکھیں یعنی اپنے آپ کو پوکتر کرو جنہوں نے ببتسمہ نہیں لے رکھا ببتسمہ لو کیونکہ یہ ایک آگیا ہے پرمیشور کے وچن کے انصار اس کے شدہے کو کھانا اس کے شریر میں شریک ہونا اگر آپ ایسا نہیں کر رہے تو آپ اس کی آگیاوں کو پورا نہیں کر رہے آپ ابھی تک پوری طرح مسیح نہیں بنیں ببتسمہ لو پوری طرح مسیح بنو تاکہ جو ابھی چھوٹی چھوٹی مسیحیں ایسی چل رہی ہیں اس کو آپ پوری طرح اپنے پیروں کے نیچے رون دو ببتسمہ کا مطلب کیا ہے اپنے آپ کو پانی دبکی والا ببتسمہ اس میں پانی میں اپنے آپ کو ڈال کے پھر سے اٹھانا اپنے آپ کو پاپوں میں مارنا اور پھر سے جی اٹھنا ہلیلویہ جب آپ جی اٹھیں گے تو آپ کا نیا جیون ہوگا جب نیا جیون ہوگا سب کچھ نیا ہوگا اور وچن کے انصار پرانی باتیں بیٹھ گئی سب کچھ نیا ہوگیا اور وچن میں یہ بھی لکھا ہے جو کوئی مسیح میں ہے وہیں نئی سرشتی ہے اس پر دنڈ کی آگیا نہیں اگر دنڈ کی آگیا نہیں ہے تو گلت کام کر کے دنڈ نہیں بلانا ہے آگیا نہیں ہے وچن کے انصار بہت بار ہم گلت طریقے سے پربو بھوز لیتے ہیں دنڈ کو بلالیتے ہیں اس بات کو دھیان رکھنا ہے دوش مت لگاؤ تاکہ تم پر بھی دوش نہ لگایا جائے مانگو تو تمہیں ملے گا ہم نے تھوڑے دن پہلے پربو یشو مسیح کی پراتھنا کے بارے میں سنا ہے اے مارے پیتاں تو جو سورگ میں ہے تیرا نام پویتر مانا جائے سنا ہے نا اس بات کو دھیان رکھئے اب دھیان سے سنی اگر آپ پرمیشور کے ساتھ صحیح نہیں چل رہے ہیں تو چاہے وہ پراتھنا پچاس بار پڑھ کے کر لینا کچھ بھی نہیں ہوگا اور اگر آپ پرمیشور کے ساتھ صحیح چل رہے ہیں یعنی اگر آپ کے اندر یشو مسیح کا کریکٹر آ گیا ہے یشو مسیح کی شکشائیں آپ کے اندر آ گئی ہیں تو چاہے آپ صرف دو یا تین لائنے ہی بول لیں ایک بار بھی پرمیشور کرے گا ہلیلویہ اس بات کو سمجھو کہ پرمیشور کا چریتر اندر اپنے آپ لے کے آؤ کیونکہ اگر آپ بائیبل پڑھو گے یشو مسیح جب کوئی کام کرنا آتا جانا دیر پراتھنا نہیں کرتا تھا صرف ہاتھ رکھا وہ چنگا ہو گیا جو کچھ دوستات مہوں کو ڈانٹا وہ نکل گی کیوں کیونکہ وہ پرمیشور کے ساتھ صحیح تھا نمبر ایک نمبر دو وہ پرمیشور کے ساتھ اکیلا سمیں وطیت کرتا تھا تو کوشش یہ کرو کہ پرمیشور کے ساتھ سمیں وطیت کرو ساکیت فاتک میں سے نکلو اکیلا بیٹھنا بہت مشکل ہے بینا فون کے فون کے ساتھ اکیلے تو ہم بیٹھ سکتے ہیں بینا فون کے اکیلا بیٹھنا بہت مشکل ہے اللہ بینا فون کے اکیلا بیٹھو اکیلا بیٹھنے کا مطلب اکیلے بیٹھ کے بارس لا کرو فون کے ساتھ ہم اکیلے تو گھنٹو گھنٹو بیٹھ سکتے ہیں بینا فون کے اکیلے بیٹھ کے دیکھو پرمیشور آپ کو آشیش دے گا آئی compart جب آپ کو آشیش دے گا اللہ